ہیلو فرنس سواگت آپ سبھی کا میرے ایزیں انگلیش کلاس میں آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو پارٹس اپ سپیچ کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے ایڈوارب جس کو ہندی میں کہتے ہیں کریا وشیشن دیکھئے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ترتیب سے اس کی ڈیفنیشن کو سمجھنا ضروری ہے جب تک کہ اس کی ڈیفنیشن کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ لیں گے تب تک اس بات کو اس ٹاپک کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھرنس سب سے پہلے ایڈوارب کو ایڈوارب کی پریبہاشا سمجھتے ہیں ایڈوارب کو ہندی میں کہتے ہیں کریا وشیشن اور اس کی پریبہاشا یہ ہے دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایڈوارب وشبد ہے جو ناؤن پرو ناؤن آئنڈ انٹرزیکشن کو چھوڑ کر باقی سبھی پارٹس آف سپیچ کی وشیشتہ بتاتے ہیں یعنی ناؤن پرو ناؤن اور انٹرزیکشن کو چھوڑ کر باقی سبھی پارٹس آف سپیچ کی وشیشتہ بتاتے ہیں یعنی پارٹس آف سپیچ ہماری کتنی آٹھ ہیں ناؤن پرو ناؤن ایڈجیکٹیو وارب ایڈوارب پری پوزیشن کنجکشن انٹرزیکشن تو ان میں سے ناؤن پرو ناؤن اور انٹرزیکشن کو چھوڑ کر باقی سبھی پارٹس آف سپیچ کی وشیشتہ بتاتا ہے یہ ایڈوارب دیکھیں فرینڈس نمبر ون پر دیکھیں یہاں پر ہی شاؤٹڈ لاوڈلی وہاں زور سے چلایا یعنی چیخ کر چلایا اب نمبر دو پر ہے ہی شاؤٹڈ ویری لاوڈلی وہاں بہت زور سے چلایا دیکھیں یہاں پر ہے زور سے چلایا اور یہاں پر ہے بہت زور سے چلایا اور نمبر تین پر ہے it was a very good book یعنی یہاں بہت اچھی کتاب ہے دیکھیں ان تینوں سینٹنسز میں تینوں واقعوں میں جو لاؤڈلی ہے اور یہاں پر اور نمبر دو میں لاؤڈلی یہاں پر بھی ہے تو یہی شبد ہمارے ایڈورب ہیں دیکھیں یہاں پر کریا کی وشیشتہ بتا رہے ہیں یعنی شاؤٹڈ چلایا تو لیکن کس طریقے سے چلایا زور سے چلایا یعنی زور سے چلانے کی وشیشتہ بتلا رہا ہے اس کی خاصیت بیان کر رہا ہے اس لیے اس کو ہم کہیں گے ایڈورب یعنی کریا کی وشیشتہ بتلا رہا ہے اس لیے اس کو ایڈورب کہیں گے اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں کریا وشیشن یعنی کریا کی خاصیت کو بیان کرنے والا کریا کی وشیشتہ کو بتانے والا ہی ایڈورب ہوتا ہے جس طریقے سے یہاں پر لکھا ہے لاؤڈلی یہ شاؤٹڈ کی وشیشتہ بتلا رہا ہے اس لیے اس کو ایڈورب کہیں گے اچھا یہاں پر دیکھیں نمبر دو پر جو لاؤڈلی ہے یہ بھی چلانے کی وشیشتہ اپنا رہا ہے نہیں بہت زور سے چلایا اس لیے یہ بھی ایک ایڈورب ہے کریا کی وشیشتہ اپنا رہا ہے نمبر تین پر دیکھئے it was a very good book یہاں ایک بہت اچھی کتاب ہے تو کتاب تو ہے لیکن کیسی ہے very good بہت اچھی کتاب ہے تو یہی جو good شبد آیا ہے یہی ہمارا ایڈورب ہے یعنی یہ وشیشتہ اپنا رہا ہے وشیشتہ اپنا رہا ہے very good بہت اچھی کتاب ہے کتاب کی وشیشتہ اپنا رہا ہے تو فیرنس اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں kinds of noun sorry kinds of adverb adverb ہمارے کتنے قسم کے ہوتے ہیں کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں دیکھئے یہاں پر لکھا ہے number one simple adverb number two intro gative adverb number three relative adverb اب number ایک سے سمجھنا شروع کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ simple adverb ہے یہ اب اس کو ہندی میں کہتے ہیں sural kriya vishishan یہ چھے پرکار کے ہوتے ہیں یہ چھے قسم کے ہوتے ہیں اس کے چھے kinds ہیں simple adverb کے number wise سے سمجھنا شروع کرتے ہیں پڑھانا شروع کر رہے ہیں یہاں سے دیکھئے simple adverb sural kriya vishishan یہ چھے پرکار کے ہوتے ہیں number one adverb showing time جس طریقے سے کہتے ہیں i have seen the taj before میں تاج محل پہلے ہی دیکھ چکا ہوں دیکھئے جو time کی vishishan لاتا ہے جو سمجھ کی خاصیت بیان کرتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں adverb showing time یعنی جو before جو شبد لکھا ہوا ہے اسی کو ہم adverb showing time کہتے ہیں یعنی یہ وقت کی خاصیت بیان کر رہا ہے سمجھ کی vishishan لاتا رہا ہے اس لیے ہم اس کو adverb showing time کہتے ہیں اور number 2 پر ہے he came here yesterday وہاں کل یہاں آیا اب یہاں پر دیکھئے number 2 میں یعنی سمجھ کی vishishan بتلا رہا ہے اس لیے اس کو ہم adverb showing time کہتے ہیں he came here yesterday وہاں کل یہاں آیا number 3 پر دیکھئے they will come they will come soon وے جلدی آئیں گے یعنی جو soon ہے یہ adverb showing time ہے یعنی وقت کی خاصیت بتلا رہا ہے سمجھ کی vishishan بتلا رہا ہے adverb showing time کہتے ہیں اب یہاں پر number 4 میں دیکھئے you can go now تم اب جا سکتے ہو دیکھئے پھر اس میں جو یہ now جو لکھا ہوا اب یہ بھی ایک وقت کی خاصیت بیان کر رہا ہے اس لیے اس کو adverb showing time کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے adverb showing place کسے کہتے ہیں دیکھئے he went there وہاں وہاں گیا اور the boy came in لڑکا اندر آیا he has gone to Mumbai وہاں Mumbai چلا گیا ہے یا یوں کہلو کہ ممبئی جا چکا ہے دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہو اور تلفظ اچارن pronunciation دونوں طریقے سے صحیح ہے adverb showing time دیکھئے adverb showing place یہ there ہے یہ ہمارا adverb showing place ہے اور جو ان ہے یہ بھی adverb showing place ہے جو Mumbai ممبئی کسی ایک جگہ کا نام ہے اس لیے اس کو بھی adverb showing place کہتے ہیں یعنی جو شبد جگہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں جگہ دکھ لاتے ہیں اس کو adverb showing place کہتے ہیں اب آئیے آگے دیکھتے ہیں یہ دوڑتا ہے دوڑنے کی خاصیت تلا رہے نہیں فاشٹ کیسے دوڑتا ہے فاشٹ تیز دوڑتا ہے یعنی تو یہ طور طریقے والی بات ہو گئی اب آگے دیکھیں نمبر دو پر this boy behaves badly یہ لڑکا غلط سلوک کرتا ہے یعنی غلط طریقے سے پیش آتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں adverb showing minor یعنی جس کے طور طریقے کے بارے میں بتاتا ہے اس کو adverb showing minor کہتے ہیں دیکھیں فاشٹ ہے جو اور یہاں پر badly لکھا ہوا یہ دونوں شبد ہمارے adverb showing minor ہیں آئیے friends دیکھتے ہیں next topic Adverb showing number یہ پہلے اس کی پریبھاش دیکھ لیتے ہیں کہ adverb showing number کسے کہتے ہیں جو adverbs سنخیہ کا بودھ کراتے ہیں یعنی کسی گنتی کا کسی number کا علم کراتے ہیں گیان کراتے ہیں انہیں adverb showing number کہتے ہیں جیسے i have seen the red fort twist میں لال قلعہ دو بار دیکھ چکا ہوں دیکھئے یہ twist جو شبد ہے یہ adverb showing number ہے آگے دیکھئے he always speaks the truth وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا یوں کہ وہ سدیو سخت بولتا ہے تو یہ دیکھئے جو always ہے اور twist ہے یہ ہمارے adverb میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا تو یہ اس میں جو never شبد آیا ہے یہ بھی adverb showing number ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر adverb showing degree اور quantity اس کی پہلے پریبھا شاہر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ adverbs اوستح یا پریمار بتاتے ہیں یعنی اس position کے بارے میں بتلاتے ہیں یا اب اگدم ٹھیک ہوں number 2 پر ہے he is very gentle وہاں بہت سجن ہے یعنی بہت سجن ہے اس لیے اب یہاں پر دیکھئے quiet یہ اور یہ vary number one میں quiet لکھا number two میں vary ہے اس کو کہیں گے adverb showing degree or quantity یعنی اب یہ adverb showing degree or quantity ہے number 6 negation اس کی پہلے پریبھانشہ دیکھتے ہیں یہ adverbs سویکاراتمک بھاؤ یا نکاراتمک بھاؤ کو ویقت کرتے ہیں جیسے number 1 پر دیکھئے موہن will surely come today sorry یہاں پر دیکھئے موہن لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی موہن ہونا چاہیے تا غلطی سے وہ لگ گیا ہے لیکن یہاں پر موہن سمجھ لیجئے کہ موہن نشط روپ سے آج آئے گا دیکھئے فیرنس یہاں جو لکھا یہ غلطی سے ہو گئے یہاں پر موہن ہی ہونا چاہیے تو موہن نشط روپ سے آج آئے گا اور یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ ہی ویل نوٹ ہیلپ آس وہ ہماری مدد نہیں کرے گا وہ ہماری سہائتہ نہیں کرے گا دیکھئے سیورلی یہ اور نوٹ یہ جو دو شبد ہیں ایسی کو کہتے ہیں ایڈورب شوووینگ افرمیشن ہے اور یہ جو لکھا ہوا یہ یہ نگیشن ہے یہ افرمیشن یا نگیشن کہتے ہیں جو افرمیشن بتلاتا اسے افرمیشن کہتے ہیں اب دیکھیں آگے انٹرو گیٹو ایڈورب کسے کہتے ہیں پریبھاشا پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ ایڈورب ہیں جو پرس نوачک واقعیوں کی رچنا کرتے ہیں یہ ایڈورب ہیں جو پرس نوачک واقعیوں کی رچنا کرتے ہیں سوال کو یہاں کب آئے گا وہاں یہاں کب آئے گا اب نمبر دو پر دیکھئے where do you live تم کہاں رہتے ہو اور نمبر تین پر دیکھئے why have the boys not come today لڑکے آج یہاں لڑکے آج کیوں نہیں آئے لڑکے آج کیوں نہیں why have the boys not come today لڑکے complete this work تم نے یہ کام کیسے پورا کر لیا یا کس طریقے سے مکمل کر لیا ہے اب دیکھئے یہ جو شبد ہیں when where why how انہیں شبدوں کو انٹرگیٹیو ایڈوربز کہتے ہیں کیونکہ یہ انٹرگیٹیو ہیں اور واقع کا سنٹنس کا نرمال بھی کرتے ہیں پورے سنٹنس کو بناتے ہیں جو رشتہ بتلاتے ہیں جوڑنے کا کام کرتے ہیں پریبھاشا دیکھ لیتے ہیں یہ ایڈوربز دو اپواقیوں کلازز کو جوڑ کر ان میں سنبند اسطحفیت کرتے ہیں رشتہ قائم کرتے ہیں جیسے i do not know the reason why he has not come here میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں نہیں آیا ہے یا کس کارن سے نہیں آیا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ یہاں کیوں نہیں آیا ہے یا یوں کہ لو کہ میں رہتا رہتا تھا تو فرنس یہ ویڈیو یہی پر سماپ تو رہی ہے اور امیت کرتا ہوں کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے ہوگی اور اگر سمجھ میں آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانک یو سو مچ